تو اب میں بے حد مشکور ہوں اپنے دوست و حباب کا محترم نوید ربانی صاحب وہ بھی تشریف لائے رانہ تارک صاحب اس کے علاوہ ہماری یوت فورس کے نوجوان آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جنہوں نے اس پروگرام کے لئے کاوش کی ہے ان میں محمد شفیق عبداللہ صاحب وہ تشریف لائے بیٹھے ہیں ان کے ایک بھائی بھی ہیں حنیف عبداللہ شاید انہوں نے بھی اس پروگرام کے لئے کافی تغدو کی ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ذریعہ نجات بنائے ہمارے الحمدللہ اس جامعہ میں حفظ القرآن کا شعب ہے اور اس کے علاوہ ناظرات القرآن بھی ہے جس میں تقریباً ستر کے قریب تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک اور شعبے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس کا منشور ہمارے یہاں کے دوسرے مدرس کاری فارس الشیبانی صاحب وہ بیان کریں گے میں ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرم سلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین قیوم السماوات والارضین مدبر الخلائق اجمعین بائس الرسل صلواته وسلام اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ سَلَّمْ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّين میں یہاں پر چھوٹا سا ایڈ دینے کے سلسلے میں آیا ہوں ہم ایک سلسلہ اکیڈمی وہ شروع کرنے لگے ہیں ایک مکمل ایک نصاب ہے اسلام پرموشن کے حوالے سے تو اپنا یہ جو میرا سلوگن ہے اعلان ہے اسے میں چند مثالوں سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو یونیورس ہے یہ دنیا اس میں مختلف سٹیٹ ہیں کنٹریز ہیں ممالک ہیں تو ہر جو ملک ہے کنٹری ہے یعنی کوئی بھی کنٹری ہے وہ ایک سٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے تو اس سٹیٹ میں جب آپ رہیں گے تو آپ کو اس سٹیٹ کے جو قوانین ہیں جو اس کا لا ہوگا اس کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ فالو نہیں کریں گے اس کے اگینسٹ آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو آپ پر ایکشن لیا جائے گا مثلاً یہ پاکستان ہے اسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان ہندوستان یورم ممالک عرب کنٹریز جتنی بھی ہیں یہ یونیورس میں مختلف سٹیٹ ہیں ان کے مختلف قوانین ہیں آپ جہاں بھی جا کر رہیں گے تو جو طلب بات ہے تو آپ کو وہاں کے قانون پر پبندی کرنا بڑے گی اگر آپ وہ قانون کو سرانجام نہیں دیتے اس کے مطابق وہاں پر آپ نہیں رہتے تو آپ پر ایکٹ کیا جائے گا ریاکشن کیا جائے گا کوئی بھی سٹیٹ ہے تو یہ لا جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کا ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے اس کی جو وجہ ہے وہ امن ہے کوئی بھی سٹیٹ ہے نا وہاں کا جو لا ہوتا ہے قانون بنایا جاتا ہے اس کا جو ریزن ہے وہ ہوتا ہے امن کہ اس کے ذریعے امن پیدا ہو ہماری جو سٹیٹ ہے ہماری جو کنٹری ہے یہاں پر جو کرائم ہے جو گناہ ہے وہ رک جائیں اس کا مقصد یہ ہے اور ہر کنٹری کا الگ الگ قانون ہے تو یہ دنیا جو ہے یہ بھی ایک سٹیٹ ہے یونیورس جو ہے نا یہ جو ورڈ ہے یہ ایک سٹیٹ ہے یہ اللہ رب العالمین اس کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے ایک لا جو ہے نا قرآن و سنہ وہ پرموٹ کیا ہے اس سٹیٹ میں جو لا پرموٹ کیا گیا ہے وہ کس کی طرف سے ہے یہ دنیا کس کی ہے اللہ رب العالمین کی انہوں نے یہاں پر ایک معاشرہ قائم کیا انسانوں کو جمع کیا پیدا کیا ایک سلسلہ شروع کیا اور یہاں پر ایک لا جو ہے اس کی پرموشن کی کہ اس کو فالو کرنا پڑے گا اس کی وجہ کہ امن پیدا ہو گویا کہ یہ جو لا ہے قرآن و سنہ یہ ایک پیس مارک ہے امن قائم کرنے والا یہ لا ہے تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سٹیٹ اس کے ہم خلاف جائیں گے تو ہم پر ایکشن لیا جائے گا تو یہ ظلم تو نہیں ہوگا ظلم تو بندے نے آپ نے اوپر خود کیا سٹیٹ کے قانون کے اگنسٹ جا کے خلاف جا کے تو یہ جو یونیورس سٹیٹ ہے ہماری جو یونائٹ سمجھی جاتی ہے اس کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اللہ رب العالمین اور ان کا جو لا ہے وہ قرآن و سنہ ہے قرآن و سنہ اور ہر سٹیٹ کا مقصد امن ہے اور امن دینے والی جو کتاب ہے جو قانون ہے میں سمجھتا ہوں وہ اللہ رب العالمین کے پرموشن کردہ جو لا ہے قرآن و سنہ اسے بڑا پیغام امن کا ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ ایک مسلمہ بات ہے یہ نیچرل آپ کو ویلیو دیتا ہے سکلز دیتا ہے یہ کوئی بھی سٹیٹ ہے نا ایک ترمیم ہوتی ہے قانون بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اپنی سوچ کے ساتھ ٹھیک ہے آرٹیفیشل سٹیٹ پھر آگے سٹیٹ کے آگے لاؤ بنایا جاتے ہیں لیکن یہ جو دنیا ہے یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک معاشرہ قیم کیا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو لا دیا نا قرآن و سننہ جو قانون ہے یہ ہمارے این فطرت کے مطابق ہے یہ نیچرل ہی ہے تو ہم یعنی ہمارا جو بھی ہم کام کرتے ہیں جس لیول پہ بھی جا کے صرف ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ امن پیدا ہو اور امن کب پیدا ہوگا جب ہم یہ نیچرل سکلز اس کو پڑھیں گے اس کی پرموشن کریں گے تو یہ جو نیچرل سکلز ہیں اس کی جو ویلیوز ہیں اس کو سکھانے کے لیے اس کی پرموشن کے لیے ہم نے ایک اکیڈمی شروع کی ہے دیکھیں دنیا میں کتنی ایجوکیشن ہے کتنا نالج ہے کتنا علم ہے دنیا میں بڑا علم ہے لیکن وہ علمہ اس حد تک ہے کہ آپ دیکھیں ہماری یعنی جو بھی سٹیٹ ہے دنیا ہے نا دنیا یہاں پر جو تجدیدی کام ہوتا ہے زمانہ جدید ہو رہا ہے زمانہ جدید ہوتا ہے تو اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پرکھنے کے لیے جو ہمیں علم دیا گیا جتنے بھی علم ہیں یہ ہم وہ پڑھتے ہیں ہم اس کو زیادہ ریپرزنٹ کرتے ہیں فیزیکلی منٹلی ہر لیال سے لیکن جو ہمارا نیچرل نصاب ہے سلیپس ہے ہم اسے طرف کنمنس کرنے کے لیے راگب کرنے کے لیے ہم نے ایک اکیڈمی انسٹیوٹ کا آغاز کیا ہے جس میں ایک ہم آغاز کرنے لگے ہیں ایک نصاب ہوگا سلیپس ہوگا قرآن اس میں عمر میٹر نہیں کرے گی کوئی بھی عمر کا بندہ ہو کوئی بھی عمر کا بندہ ہو آگے پڑھے اپنے علم کو اپنے جو اصل علم ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے جس سے ہم اجنبی ہو چکے ہیں اپنے بچوں کو بھی ہم اس کی طرف راگب نہیں کرتے یعنی ریجیکشن میں رکھا ہوا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم آوائیڈ کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں اس علم کی ہم نے پرموشن کرنی ہے اسے ہم نے ریپرزنٹ کرنا ہے فیزیکلی منٹلی طور پر جب ہم یہ کریں گے تو ہم ایک امن پیدا کریں گے یہ امن کا سب سے بڑا جو پیغام ہے میسیج ہے وہ ہے دین جو یہ بندہ کہتا نا کہ انسانیت ہومن اومینٹی یہ سب سے بڑا ریلیجن ہے میں کہتا ہوں جتنے بھی ہومن رائٹ دینے والے جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی نالج ہیں جتنے بھی علم ہیں وہ سر فرست ہیں دین کے دین کے سر فرست ہیں آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن کو لے کے آئے اس لا کو لے کے آئے انہوں نے انسانیت کو اجاگر کیا کہ نہیں جو عورت تھی اسے کس طرح اس کا کیا سٹیٹس تھا نبی نے ان کو ویلیو دی ٹھیک ہے جو کرائم بڑھ رہے تھے جو جرم بڑھ رہے تھے ان کے صدے باب کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز لوگوں کو دی سود سے روکا جتنی بھی چیزیں ہیں اور دوکے سے روکا آج آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں ٹکنیلوجی آئی ہے جدید دور ہے آن لائن کاروبار ہے ہمیں حلال و حرام کا نہیں پتا ٹھیک ہے اس وجہ سے آمن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے دوکا فریب دجل وہ اروش پر ہے ہم نے اس کو سیکھنا ہے ہم نے اس کو مینٹین دین کے لئے آسے کرنا ہے ہم نے کمپروائز کرنا ہے خود کو تو وہ کیسے ہوگا جب ہم دین کو پڑھیں گے اپنے نیچرل جو سکلز ہیں اس پر توجہ کریں گے تو ہمیں پتا جلے گا کہ آمن کہتے کسی ہیں آپ پھر دیکھیں آمن ایک برکت ہے رحمت ہے ہر چیز آمن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور پیس میکر یہ قرآن سننا ہے جس سے ہم اجنبی ہو چکے ہیں تو ہم نے یہ آغاز کیا ہے انشاءاللہ عید کے بعد پورا ایک پرجیکٹ ہے پورا ایک سلیبس ہے جس میں قرآن کا جو ہے سلیبس ہوگا ترجمہ تفسیر حدیث کی کتابیں ہوں گی پھر سیرت کی جو ہمارے اسلاف ہیں ہمارے جو جنرلسٹ ہیں ان کی جو ہسٹری ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوں گے تو یہ ہم پڑھیں گے تو آپ مستفید ہوں یہاں پر بیٹھے ہیں ہم آپ کو علم دینے کے لیے دین کا علم دینے کے لیے تو آپ ہمارا ساتھ دیں آپ اسے جوائن کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں کوشش کرنے کی دین کے دین میں استغل کرنے کی ہمیں حمد دے اور ہمیں کوشش کرنے کی حمد دے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی یہ ماشاءاللہ ہمارے ایک کاری صاحب ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت فرمائے اور ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ساتھی دیا یہ ماشاءاللہ روزان ناصر کے بعد درسے قرآن دیتے ہیں جس میں جو روز مرہ کے مسائل ہیں جن کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے ان کو انتہائی تفصیل کے ساتھ مفصل انداز میں جو ضروری ہیں ان کو بیان کرتے ہیں اور بہت سارا اس کا فائدہ ہوا ہے تو آئندہ بھی انشاءاللہ جو ہم نے جو اکیڈمی شروع کرنی ہے اس میں ہمارا جو سلیبس ہے وہ قرآن و حدیث سے ریلیٹیڈ ہے جس میں روز مرہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں مکمل جو ہے نا بندے کو گائیڈ لائن ملے گی کہ بندے نے اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے ہم سکولوں میں بچوں کو بیچتے ہیں تو سکولوں میں جو بچے دیکھتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں مثال کے طور پر سکولوں میں آج کل تلاوتوں کا اور قرآن کا جو مقابلہ ہے اس کا رجحان بہت کم ہے اور جو رجحان دیا جا رہا ہے وہ ڈانسنگ کا ہے اور اس طرح وہ ترہ ترہ کے ہندوانا انداز اور مشرکانا انداز جو ہے نا وہ سکولوں میں سکھائے جاتے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ ان کا رد کرتے ہوئے اسلامی طرز کے مطابق انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ ہی ہیں ان میں بچے بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے جو ہمارے یونیورسٹریز کے ساتھ ہی ہیں بھائی ہیں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں جن کے پاس جو مدارس میں آنے کے لئے ٹائم نہیں ہے جو ہم نے ٹائم ایک مختص کیا ہوئے اس ٹائم میں وہ آ کے اپنی مرجی کا جو ہے سلیبسہ پڑھ کے علم حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ان کو سکھایا جائے گا اللہ تعالی جو بھی دین کا کام کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی کاوشوں کو محنکتوں کو اپنی بارگاہ میں خبول و منظور فرمائے